موسیقی ہلو پرن اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ویچیٹ کے بارے میں بتاؤں گا یعنی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی ویچیٹ اکاؤن پر کسی بھی پرسن یا کسی بھی کانٹیکس کو کیسے بلاک یا ان بلاک کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی ہی دوستو سبسکرائب کیجئے سائم سٹوڈیو کو اور دبائیے گنٹی کے اس آئیکن کو تاکہ آپ لوگوں کو ملے نیو ویڈیو سب سے پہلے موسیقی جی ہا دوستو مجھے کہتے ہیں محمد ابزل اور آپ دیکھ رہے سائم سٹوڈیو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ویچیٹ اکاؤن پر جانا ہے اپنے ویچیٹ اکاؤن پہنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں میرے پاس دو کانٹیکس ہے یا جیسے کہ میں اس کو بلاک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسن مجھے میسیج نہ کرے میرے مومنٹس جو بھی مومنٹس وغیرہ فوٹو مومنٹس وغیرہ اس کو نہ دیکھے تو میں اس کو کیسے بلاک کروں گا تو جیسی میں اس پہ کلک کر دے تو یہاں پہ مجھے کوئی آپشن نہیں مل گئے یہاں پہ مجھے صرف 3 آپشن ملے گئے مارک اس انڈیٹ سٹیکی انٹاپ ڈیلیٹ ویچیٹ یا اس کو میں اوپن کر کے یہاں پہ میں چک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کوئی آپشن نہیں مل گا جہاں سے میں اس کانٹیکس کو بلاک کروں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے جس سمپلی جو بھی کانٹیکس آپ لوگ نے یہاں سے بلاک کرنا ہو تو آپ لوگ نے اس کانٹیکس کا نام یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے کانٹیکس پہ کلک کرنا ہے اپنے کانٹیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں سے اس بندے کو سرچ کر سکتے ہو آپ لوگ نے یہاں سے سرچ کرنا ہے میرے پاس یہاں سے پہلے سے پڑا ہوا ہے آپ لوگ نے اس کانٹیک پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کانٹیک پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کا کانٹیک اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹپ رائٹ کارنر پہ آپ لوگ کو یہاں پہ تری ورٹیکل ٹارٹ میلے جسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے سے ترل نمبر پہ بلاک کا اپشن ملے گا آپ لوگوں نے جسیمپلی بلاک پہ کلک کر رہا ہے یہاں پہ بلاک جیسے آپ لوگ بلاک پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو پاپ اپ سا ونڈو اوپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہا ہے کہ Do you really want to block this person from sending you a message and seeing your moments update یہاں پہ آپ لوگ کو دیا رہا ہے کہ آپ لوگ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس پرسن کو بلاک کریں جو آپ کو میسیج نہ کریں اور آپ کے مومنٹ سبڈیٹس کو نہ دیکھ سکیں تو آپ لوگ نے جسیمپلی اوکی پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ اس پہ اوکی پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے بارٹم پہ ریپورٹ کے نیچے آپ لوگ کو یہاں پہ اپشن یہاں پہ لکھائی دیا ہے کہ this person is now block from sending you a message تو اسی طرح سے آپ لوگ اس کو بلاک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارا وہ context غائب ہو چکا ہے یعنی بلاک ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی کسی بھی person context کو بلاک کر سکتے ہوں دوستو اب بڑھتے ہیں کہ ہم اس context کو دوبارہ کیسے unblock کریں کیسے دوبارہ اس کو یہاں پہ visible کریں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جس سمپلی می پہ کلک کرنا ہے می پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے setting پہ آنا ہے setting پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے privacy پہ کلک کرنا ہے and then یہاں پہ آپ لوگ کو block کا list option ملے آپ لوگوں نے rouge simple block list پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ black list پہ click کرتے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی context جو person آپ لوگ نے благ کیے ہو مجھ کا سارا list یہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا جو بھی context آپ لوگوں نے on black کرنا ہے تو آپ لوگ نے جسی بھی اس context پہ клک کرنا ہے جیسے کہ میں نے context کو بلاک کیا تھا تو میں اس کو دوبارہ unblock کر رہا تھو آپ لوگ انہیں simple اس پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ اس پہ click کر دیتے ہیں تو آپ لوگ انہیں top right current پہ three vertical data پہ click کرنا ہے دنیا سے آپ لوگ کو block کی جگہ پہ unblock option ملے گا تو آپ لوگ انہیں simply unblock پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ اس unblock پہ click کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کا یہ context یہ person unblock ہو جائے گا اب چل دیکھیں کہ ہماری chet پہ یہ visible ہے کہ نہیں تو جیسی میں ویچیٹر تکلک کر تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ہمارا وہ کانٹیکس یہاں پہ آ چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی ویچیٹر پہ کسی بھی پرسن کو بلاک بھی کر سکتے ہو اور آن بلاک بھی کر سکتے ہو اپنے بلاک لیس سے امید کرتا ہو کہ آپ لوگ کو یہ ویڈو سمجھ میں ہوگا اور ویڈو کے بارے میں کوئی قویسٹن ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بس آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نکس ویڈو میں تک تک کے لئے اجازت دیجے اللہ حافظ اور دیکھتے رہے سائم سٹوڈیو کو